بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to TechGurdoo قائز اگر آپ گورنمنٹ امپلوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا منتلی سیلوری سٹیٹمنٹ آپ کو آپ کے ایمیل آئی ڈی پر منتلی طور پر ملے تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہے کیونکہ پفرا نے یہ سہولت موئیاں کی ہے کہ آپ اپنا سیلوری سلپ اپنے ایمیل آئی ڈی پر آسل کر سکتے ہیں میرا نام ہے نایم جاوید آپ دیکھ رہے TechGurdoo پفرا سٹینڈز فار پروجیکٹ ٹو ایمپروف فائنینشل ریپورٹنگ and آڈیٹنگ اس کا مین اوبجیکٹیو ہے پاکستان کے اکاؤنٹنگ and آڈیٹنگ سسٹم کو کمپیٹرائزڈ کرنا دوسری الفاظ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ فولی کا اوپر صحیح اور ریلائیبل فائنینشل سٹیٹمنٹ جنریٹ کرنا فسکل ڈیفیسٹ کو مانیٹر کرنا فلو آف کیش کا فورکاسٹ کرنا پبلک ڈیٹ کو مانیج کرنا اور تمام قسم کے فائنینشل کنٹرولز کو افیکٹیولی کنٹرول and مانیج کرنا آپ گوگل سرچ میں ٹائپ کریں پفرا تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں پفرا.government.pk یہ اس کا ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ کے پاس مختلف قسم کے ٹائپز ہیں ہمارا جو مین کنسن ہے جو آج کی ویڈیو کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پفرا پہ ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو منتلی سیلوی سلپ ہے وہ ہمارے ایمیل آئی ڈی پہ میں منتلی طور پر ملے تو اس کے لیے آپ پفرا ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایمیل اور ریجسٹریشن فارم آپ اس کو کلک کریں گے اب یہاں پہ کچھ بسک سیٹنگز ہے آپ کو اپنا منتلی سلپ بنانے سے پہلے دو چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آئی ڈی ہونے چاہیے اب آئی ڈی تو ظاہر آپ کے پاس ہوگی اگر آپ کو نہیں پتا کہ آئی ڈی کس طرح بناتے ہیں یا آئی ڈی کس طرح بنتی ہے تو اوپر آپ کو جو لنک نظر آ رہا ہے اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک جی میل آئی ڈی کس طرح بناتے ہیں آئی ڈی ایک آپ کو چاہیے دوسری نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو چاہیے ایک پرانی آپ کی سیلوری سلپ کیونکہ کچھ ڈیٹیلز ایسی ہوں گے جہاں پہ ہم انپوٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اپنے پرانی سیلوری سلپ سے کچھ انفارمیشنز لینی ہے تو اب یہ آپ کے پاس مین فارم ہے انپوٹ پرسنل انفارمیشن اس کو ہم فل کریں گے کچھ ایک سنے گائیڈ لائکنز خود بھی دی ہوئی ہے کہ فارم فل کرنے سے پہلے پہلے آپ کو جو فل کرنا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کے کوٹ دی ہوئے ہیں کہ آپ کس پرانیس کے جگہ سے ہے اس کا آپ نے شاٹ کٹ کوٹ دینے اب یہ فارکسنپل میں بلوستان سے ہو تو میں یہاں پہ بھی انسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں بلوستان اس کے بعد ایمپلوائیز پرسنل انبر یہ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو پرانے سلپ کے ایک کاپی چاہیے یہاں پہ آپ اپنا پرسنل انبر انٹر کریں گے اب میرا پہلے سے پفرا آئی ڈی بنی ہوئی ہے پفرا اب مجھے ایمیل ملتے ہیں میں پھر بھی یہاں پہ اگزمپل کے طور پر اپنا پرسنل انبر انٹر کرتا ہوں یہ میرا پرسنل انبر ہے آپ کو اپنی نائی سی بھی یہاں پہ انپٹ کرنی ہے تو آپ سمپل اپنا نائی سی نمبر یہاں پہ لکھیں یہ آپ نے جب انٹر کر دیا اس کو بغیر آپ نے ڈیش کے لکھنا ہے یہ اگزمپل اس نے سامنے دیوئی ہے ڈیٹ آورت آپ نے یہاں پہ اپنا لکھنا ہے آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں سمپل آپ کے جو ڈیٹ آورت ہے آپ اس کو مینوولی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں سیل نمبر آپ نے اپنا یہاں پہ دینا ہے جو بھی آپ کا سیل نمبر ہے یہ آپ نے ڈیٹیلز دے دی اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ نیکسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دی میرے ریجسٹر ہو جائے آپ اس طرح اس کو ریجسٹر کریں گے آپ اپنی ڈیل یہاں پہ انپٹ کریں گے تو نیکسٹ سٹیج پہ وہ آپ سے مانگے گا کہ آپ اپنی ایمیل آئیڈری دے جس پر آپ کو آپ کے منتلی سلپ مل سکے تو آپ اپنی ایمیل آئیڈی وہاں پہ دیں گے جب آپ کو دیں گے تو کچھ ویریفکیشن کے بعد آپ کی منتلی سلپ آپ کو ایک اکاؤنٹ پہ یہ آپ کی ایمیل آئیڈیل پہ آپ کو ملے گی اب وہ کس طرح آتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ میرا جی میل اکاؤنٹ ہے جس پہ میں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ میرا سلپ ہے یہ دیکھ رہے ایمپلائی سرویسز جنوری دوہزار ستارہ کا اسپیکٹر نیم جو اس طرح یہ آپ کی سلپ پہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے آپ اس کو ویو بھی کر سکتے ہیں یہ میرا سلپ منتلی سلپ ہے اس طرح آپ اپنے سلپ کو اپنے ساتھ سیو کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو کے ہم کیسے اپنی سلپ اپنے ایمیل آئیڈی پہ اثر کر سکتے ہیں یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا کسی آفیشل آرگنازیشن سے کنسن نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر میرے فرینڈ نے مجھے ریکویسٹ کی ہماری آپ آئیڈی بنائیں آپ ہمیں ریجسٹر کریں یا ہمیں پورا پروسس بتائیں تو میں نے سوچا کہ ون بائی ون سب کو بتانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی اس کی پر ویڈیو ہی بنا دوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے اور ترڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کوئی نیا سسٹم نہیں یہ بہت پرانا سسٹم ہے میں خود کافی ٹائم سے اس پر ریجسٹر دو لوگ شاید اس پر زیادہ اگرنیس نہیں تو اس لیے بھی میں نے یہ ویڈیو بنائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر اس طرح کے انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ٹیک کردو کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پر کوئی پرابلم ہو کسی ٹاپک پر کوئی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بیپ پیج پر بھی آ کر ہم سے دسکس کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ٹھیک کیئر اللہ حافظ